ڈبلی آیچوں کی جانب سے ایک گلوبل پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے مانکی پاکس ویرس کے وجہ سے دنیا کی تقریباً تمام گورنمنٹس نے اپنے اپنے ائرپورٹس پہ آنے والے پسنجرز کی سرویلنس شروع کر دی ہے اور تمام حکومتیں ڈری ہوئی ہیں کہ ان کی کنٹری میں کوئی بھی مانکی پاکس ویرس کا انفیکٹڈ مریض داخل نہ ہوئی اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا نیوز میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ تقریباً تمام ائرپورٹس پہ آنے والے پسنجرز کی اور ایک سرویلنس سے گزارا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی کنٹری ان کو اپنے کنٹری میں انٹری کے اجازت دیتا ہے تو ساتھیو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ مانکی پاکس ویرس ہے کیا یہ کہاں سے اریجنیٹ ہوا تھا اور آج کل اس نے اتنی زیادہ ہیڈ لائنز کیوں بنائی ہوئی ہیں اس ٹوپک میں ڈیپ ڈائیو کرنے سے پہلے ساتھیو ہمیں اس ویرس کی تھوڑی سی ہسٹی کے بارے میں جانا ہوگا منکی پاکس ویرس پہلی بار انیس سو ستر میں ایک افریکن کنٹری جس کا نام ہے دی ریپبلک آف کانگ اس میں پہلی بار انیس سو ستر میں ایڈنٹیفائی ہوا تھا اور پھر انیس سو ستر سے لے کے دو ہزار چوبیس تک یہ ویرس آہستہ آہستہ پھیلتا رہا لیکن اس نے اتنی زیادہ ہیڈ لائنز نہیں بنائی تھی اور پہلی بار اس ویرس نے ہیڈ لائنز بنائی تھی دو ہزار بائیس میں دو ہزار بائیس میں بھی ساتھیو اس ویرس کے وجہ سے ڈبلی آیچو کی جانب سے گلوبل پپلیک ہیلتھ ایم ایجنسی ڈیپلیئر کر دی گئی تھی اور دو ہزار بائیس میں یہ ویرس تقریباً دنیا کے ستر ممالک تک پھیل گیا تھا اور کئی ہزار انسانوں کی اس ویرس نے جان لی تھی لیکن اس وقت لوگوں کو پراپر نالج کی وجہ سے اور ویکسینز کی وجہ سے اس ویرس پہ کابو پا لیا گیا تھا اگر میں بات کروں کہ منکی پاکس انفیکشن جائے ایم پاکس انفیکشن ہے کیا تو یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو کہ منکی پاکس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے اگر اس انفیکشن کی سمٹمز کے بارے میں میں آپ لوگوں سے بات کروں تو ساتھ ہو جب بھی کسی انسان کو منکی پاکس انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے جسم پہ چھوٹے چھوٹے بلیک لیزنز یا گھاؤ بنتے ہیں بلکل اسی طرح جب آپ کی جسم پہ کوئی مچھر کاٹے تو آپ کے جسم پہ چھوٹے چھوٹے پھنسیاں یا چھوٹے چھوٹے گھاؤ بن جاتے ہیں لیکن منکی پاکس انفیکشن کی وجہ سے بننے والے یہ لیزنز یا یہ گھاؤ آپ کے جسم پہ دو سے لے کے چار ہفتوں تک رہتے ہیں اور ان دو سے چار ہفتوں کے درمیان آپ کے جسم میں شدید درد بخواہ اور آپ کے لنف نوٹ سوٹ جاتے ہیں ان دو سے چار ہفتوں کے بعد یہ لیزن یا یہ گھاؤ آہستہ آہستہ سوکنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میں پس بن جاتے ہیں اور آپ کی باڈی دیکھنے میں بہت ہی بری اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی لگتی ہے اگر منکی پاکس وائرس کی ٹائپس کے بارے میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں تو ساتھ اور سائنٹسٹ کو ابھی تک اس وائرس کی صرف دو ٹائپس کا پتہ ہے پلیڈ ون اور پلیڈ ٹو پلیڈ ون ساتھ اور وہ ٹائپ ہے جو کہ انیس ستر میں پہلی بار ایڈنٹیفائی ہوئی تھی اور پلیڈ ٹو وہ ٹائپ ہے جو کہ دو ہزار بائیس میں جس نے پوری دنیا کے تقریباً ستر ممالک میں ہیڈ لائنز بنائی تھی اور دو ہزار بائیس میں یہ وائرس بہت تیزی سے کہہلا تھا لیکن دو ہزار چوبیس میں پہ جانے والا ایمپوکس وائرس بلکل اسی طرح کا پلیڈ ون سے بہت زیادہ مشابت رکھتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا لیکن اس وائرس میں اور انیس ستر کے وائرس میں صرف فرق اتنا ہے کہ یہ اس سے کافی زیادہ سٹرانگ ہے اگر ساتھ اور اس کی ٹرانسفر کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ساتھ اور ہیمن ٹو ہیمن ٹرانسفر ہوتا ہے اگر کسی بھی انفیکٹڈ پرسن کے آپ کوئی بھی یوز کی ہوئی چیز کو استعمال کریں یا اسی انفیکٹڈ پرسن کے ساتھ آپ کسنگ کریں یا سیکس کریں تو ساتھ اور اس وائرس کے ٹرانسفر ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں یہ وائرس انیس ستر میں پہلے بار ہموس سیکشل لوگوں کے درمیان زیادہ دیکھا گیا تھا وہ لوگ جو کہ گئے تھے ان لوگوں میں یہ ایمپوکس وائرس کا انفیکشن پہلے بار انیس ستر میں دیکھا گیا تھا اور سانٹسٹ کا ماننا ہے کہ یہ وائرس پہلے وائرسز سے اتنا زیادہ خطرناک اس وجہ سے ہے کہ یہ اس وائرس کی دوسری یا تیسری جنریشن ہے اور ساتھ اور آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کی پہلی دوسری یا تیسری جنریشن ہو تو یہ وائرسز آہستہ آہستہ خود کو موڈیفائی کرتے ہی جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ڈاکٹر بھی آپ کو یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ بیمار ہوئے تو سب سے پہلے آپ لوگ ریسٹ کریں اور اس کے بعد گھر کی برائیویں چیزیں مقاری کھائیں آپ ڈریکٹ میڈک سنز کی طرف نہ جائیں اس کے پیچھے بھی منطق یہی ہوتی ہے جب بھی ہم کسی بیماری کی میڈیسن لیتے ہیں تو اس بیماری کے وجہ سے لگنے والے جراسیم ایک دفعہ تو ہمارے جسم سے ختم ہو جاتے ہیں لیکن دوسری بار جب وہ جراسیم ہمارے جسم کو لگتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ سٹرانگ ہو کے حملہ کرتے ہیں بلکل اسی طرح یہ وائرس بھی پہلے سے بہت زیادہ سٹرانگ ہو کے آیا ہے اس کی وجہ سے سائنٹسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور اگر اس سے بچاؤ کے ساتھ یہ بات کی جائے تو سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ لوگ اس سے بچاؤ کے لیے سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ خود کو ویکسینیٹی کروائیں اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کسی بھی ایسے انسان کو جانتے ہیں جو کہ انفیکٹڈ ہو تو اس کی جلد جلد ایڈنٹیفکیشن کریں یا متعلقہ اداروں کو اس چیز کے بارے میں آگاہ کریں اور خود آپ اپنے کسی دوست کو یا اس پرسن کو جس کو ایمپاکس انفیکشن لگ چکا ہے اس سے ایموٹیویٹ کریں کہ وہ ڈاکٹر کے بعد جائیں یہ کوئی اتنی بہت زیادہ نقصان دے بیماری نہیں ہے ساتھوں اگر آپ اس کا پروپر ٹریٹمنٹ کروائیں تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں اور آج کل میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس وائرس نے ہیڈ لائنس کیوں بنائی ہے تو ساتھے پہلے یہ وائرس ڈی ریپبلک آف کانگو میں سٹارٹ ہوا ایک جو دو مہینے پہلے اور پھر آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے یہ تقریباً اس کے آس پاس سات ممالک میں پھیل چکا ہے اور تقریباً چار سے لے کے پانچ سو بچوں کی زندگیاں یہ وائرس لے جا چکا ہے اس کی وجہ سے تھارٹ پریشان ہیں کہ یہ وائرس کوئی ایسا نہ ہو کہ کروڑے وسا کی طرح پوری دنیا میں فیل جائے اس کا ایک ٹھیک بھکٹ سا انٹرو وائرس کے بارے میں امید کہتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو گیا اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ، رو سے ہاں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ڈیو جانے ویڈیو میں